موسی سے رلیتے ہیں جو آپ نے ایک پیسکلی آنسر کر دی ہے پیسکل یہی تھی کہ دعا میں یہ وسیلے کا صحیح وسیلہ کیا ہے دعا میں کہنا کہ فلانے کے واسطے یا اس واسطے کی دعا یہ جو عمل ہے لوگوں کا کہ میں فلان کے وسیلے سے میں اللہ سے یہ دعا کرتا فلان عالم کے وسیلے سے فلان شیخ کے وسیلے سے فلان نبی کے میں محمد ﷺ کے وسیلے سے یہ دعا کرتا ہوں تو بے شک اس کیا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و سنت میں قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور ہمارے دیوبندی بھائی جانتے ہیں پہچانتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ اس عمل کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی ثبوت وہ پیش نہیں کر سکتے بلکہ ان کا جو کہنا ہے ہمیں معلوم ہیں کہ قرآن و سنت سے وسیلے ہیں کچھ وسیلے ہیں جو کہ استعمال کیے جا سکتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی ذکر کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ کا رحم چاہیے آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت والے ناموں کے ساتھ بلائیں الرحمن الرحیم الغفور ثواب ان ناموں سے آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور یہی سلسلہ یہی عادت قرآن کریمہ میں سکھاتا ہے دوسرا ہے کہ ایک انسان اپنے اچھے عمالوں سے اپنے اچھے عمالوں سے اپنے اچھے عمالوں کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے اور کہ کوئی ایسا نیک انسان ہو جو زندہ ہو اور موجود ہو جو زندہ ہو اور موجود ہو ان سے دعا مانگی جا سکتی ہے لیکن یہ جو عمل ہے اس عمل سے دور رہنا بہتر ہے یعنی کچھ علماء نے کہا کہ بہتر ہے اگر آپ کسی اور سے دعا چاہتے ہیں آپ انہیں جا کے بولیں کہ آپ اگر میرے لیے دعا کریں گے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے یعنی پھر آپ ان سے یہ بات نہیں کر رہے کہ آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں آپ انہیں صرف یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے میرے لیے دعا کی کہ اللہ مجھے معاف کرے اللہ میری رزق میں یعنی اضافہ کرے فرشتے بھی آپ کے لیے وہی دعا کریں گے تاکہ آپ ان لوگوں میں سے بنیں جو مانگے تو صرف اللہ تعالی سے مانگے لیکن یہ طور طریقے قرآن و سنت میں ذکر ہیں جہاں تک یہ طریقہ ہے کہ میں کسی کے وسیلے سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا کوئی ثبوت ہے نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کا کوئی ذکر ہے جو ہمارے کچھ بھائی جو بولیں گے وہ بولیں گے یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ آپ اپنے اعمال سے آپ کا کوئی اچھا عمل ہے آپ اس عمل سے آپ اس عمل کے وسیلے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں ہم جب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ اس میں شامل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے عمل یعنی اپنے محبت کے عمل سے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں یہ ہمارا عمل ہے ہم اس عمل کے ذریعے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو ہمارا قول ہے کہ آپ آپ جب یہ الفاظ کہتے ہیں آپ سے زیادہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین زیادہ محبت کرتے تھے لیکن ان کے کبھی یہ الفاظ نہیں تھے تو یہ آپ کا قول کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وسیلہ مانگ رہے ہیں پہنی بات ہے کہ آپ یہ الفاظ کہنے ہی رہے جوسی بات ہے یہ الفاظ صحابہ اقرام نے نہیں ملے تیسی بات ہے کہ یہ شرک کا دروازہ ہے یہ شرک کا دروازہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہر دروازہ بند کر دیا جو کہ شرک کا دروازہ ہو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ اگر نبی کریم علیہ السلام اگر کسی کمر میں داخل ہوں کہ لوگ اٹھے اٹھ جائیں یہ شرک کا ایک وسیلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ لوگ آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بولے ماشاء اللہ ہوا شیط ایون دو حالانکہ اس میں یعنی شرک اکبر نہیں ہے شرک کا ایک وسیلہ ہے یہ شرک کا ایک وسیلہ ہے تو یہ عمل کہ میں اس پیر کے وسیلے سے اس عالم کے وسیلے سے شیخ کے وسیلے سے فلان کے وسیلے سے میں دعا مانگ رہا ہوں ان کے عمال ان کے عمال ان کے عمال ان کے عمال آپ کے عمال آپ کے عمال اللہ تعالی بہتر چاند کریں